السلام علیکم ڈیورز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دا موسٹ اویٹڈ ویڈیو آف آور چینل لوگوں نے اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں مجبوراً اس کی بیٹی بنانے بڑی دا سپر سار 200 سی سی نیکڈ بائک کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹیسٹ رائد ان پاکستان یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی صرف ہمارے سیل پر آپ کو ملے گی یہ اب اس کی ٹیسٹ رائد آپ دیکھ رہے ہیں جی اور باقی جو سنریو کیا ہوا تھا بائک ہم نے لیے تھا کہاں گے ہم آپ کو بعد میں بتائیں کہ پہلا اس کی ٹیسٹ رائد انجوائے کریں اچھا بڑا انتہائی سموث ہے گے بائک کی سموث رنس بھی لیول کی ہے گیرنگ ہوگی ہیڈنگ ہوگی سپیڈو میٹرز کا دو پہ بھی نظر نہیں آرہا اور یہ سلینسر تھوڑا کوئی چینج لگ رہا ہے یہ چینج ہوگا ہے سلینسر اس پر لگا ہے براکس کا پورا براکس سسرم اس پر لگا ہوا ہے اور آپ ایکین کریں بائک کھڑوں میں جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں لگا رہا کہ کھڑوں میں جا رہا ہے اس کے شوکس بہت سموث ہیں موسیقی یہ مسٹری ہے کہ ہم نے لیا تھا بلاک کلر میں اور بلو کلر میں کیسے آگیا یہ ساری کہانی میں آپ کو بتائیں گے یہ ساری کہانی میں آپ کو بتائیں گے باگیر لوگوں کو تو بتائیے اس کا فران ٹائرس کا بان ٹونٹی کا ہے بائک ٹائرس کا جہس ہے اچھا یہاں جہسے stiller آگیا ہمراہ اس کا بائک آپ کو ریو دے لیں فران ٹائرس کا ٹائرس سے باات کریں ایک ساریس کا فران ٹائرس کا اور اس ساری سرک کا لیکن اچھا جہسے انجین کے پارے میں اس کا انجین کے پارے میں بابداؤن ہے کمپنی کلین کری ہے 250cc ہے ویسا تو 200 ہے کمپنی یہ بھی کہتے کہ یہ کمپنی ساری کلیم کرتی ہے دو سو سی سیٹ لیکن اس کی جو پکا پیس کی پاور ہے وہ تکریخان تو سکتی کسی کئی کو آلاتی ہے اور اس کی جو ہارس پاور ہے وہ راؤنڈ آباوٹ ایسنگ سو 22 ایسکی کے تریب آلاتی ہے اور اس کا نائنٹین نیوٹن میٹر آلاتا ہے اب آجے پیسے تکریل کی کرنے کا آلاتی ہے اگر یہ 1.40 کا ٹائر ہے اس کا 1.40 کا ٹائر ہے اس کا باکیا 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 شیف لیکھ لیے ان پہائی پاپر نیکیڈ اس کی تکل ہے اس کی اب تک آپ پاکستان کے سب سے بیسٹ نیکیڈ باکیا انٹرڈوس کی ہے سوپر سار والوں نے اور اس کا جو فیول ٹنکی اس کا میں نے جو پہلے لال والا تھا اس پہ فول کروایا ہے میں نے پیٹرول راؤنڈ آباوٹ تقریباً 11.8 لٹر ہے آپ بارہ لٹر کے ٹنکی اس کی کہہ سکتے ہیں قرآنsmith اورہ آپ اور اس کو ویاں زرد کییے جس bitten ایک سپرس کا اپنا ہے اس کا چینج ہیں آپ کا چینج کی پیوی مسئل ہے یہاں بے نہیں سانز اراد ایک ہے کہ بڑا موٹا بندہ سے پیچھے نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ خطرہ ہے اس کے لئے سمجھ کے بیٹھنا پڑے گا اس کو براکس کا ساؤنڈ تو بہت ہی آؤٹ کلاسس پہ آرہا ہے بہت ہی مدہ کا ساؤنڈ آرہا ہے ٹراپے کے بتا ہے میں بائک کو کھینش ہی پکتا اور بائک کو کھینش رہا ہے بلنی کیونکہ اگزاوست کی سیٹنگ تھوڑا سی بھی سہی نہیں دی لی ہے ند اس کو تھوڑا سا لوز ہے تو مجھ سے یوں بھی نہیں کھین سکتے لیکن ساؤنڈ جو اس کی آرہی ہے براکس کی بہت ہی مزہ کی آرہی ہے لوگوں کی گردنیں تو پوری تین سو ساٹھ ڈیری پہ موڑ نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت ہی مزہ کی بہت ہی بہت ہی مزہ کی بہت ہی بہت ہی مزہ کی بہت ہی مزہ کی بہت ہے بہت ہی مزہ کی بہت ہیyearsän مزہ کی ٹھیک نوڑہ сообщ اپس آرہی ہے کہ ٹھیک پھرک کے بہت ہی ہو بہت ہی کو آرہ سکرا ہوا میں ابھی ایف اکتنا میں خیش نہیں رہا ہے ہاں دیکھیں نائن جیسے موک کیا کریں پریچ پریچ میں تک ادھر کر چلے جاتے ہیں فرنٹ بیڈسک ہے اور یہ ہینڈل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپٹیبل ہے بالکل ہائٹ کے ایکوال آرہ ہے لیکن جکا وہ بندہ نہیں ہے نہیں موسیقی کلاز عبابidän presentations ڈینو ڈیڈیو یہ ہے ٹھکند و ماند ړیڈی lapse ڈیو 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 irmان موسیقا ڈیو ڈیو رسال موسیقا موسیقا دیزائن دو اس بائک ہے وہ دی آٹ بلاسر میں تو سوچ روم ہے اپنے واندر فائر پر پروکس تا لگا دوں سسٹم میں تو کہہ رہا ہوں ہی لے لیا اپنے پورٹ کر سکتا ہے ہاں سوچ روم لے لی لیکن یار ہانڈا اپنا اندل ہانڈا سے کسی اور کے اوپر جاتا ہی نہیں ہے ایک خرچہ اس پر کرا دی ہے میں نے آپ لوگوں نے اتنا انسیسٹ کیا ہے جگہ پر رکھ رہا جگہ پر رکھ رہا بھائی بیار سزاہ تگھڑی ہے ایک خوال ہے اس کے صحیح اس بائک کی نہ ہائیڈ بھی hunچی ہے رائٹ ہیڈ سے کہتے ہیں ہاں کافی انچی ہے میرے پاس سے بھی میرے پاس سے بھی چیتے کی بندہ پیٹھے ہیں آئے سے لہ رہے کے چھتے کی بھونا جاہ رہے ہیں یا 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 چھتے ہیں یہ پیچالیسنا ہوا رہے ہیں ہاں کامل چلائیں آسم یار بائیک بہت سیجا کروکателя یہ کچھ ہے ہاں ہاں سے کمال کی ٹکی اسکی اس لئے اگر جس جس نے نا سیٹوی بان ففٹی اپ لینا یا سوزوکی تھیار لینا اس کو چھوڑو اس پہ آٹ ڈال لو اس پہ سٹیٹ پورور پوائنٹ میرا اینے یہ سوزوکی تھیار اور ٹوٹلی وہ بھی کابریٹر ہی ہے ساڑھے پانچ لائف پیک اپ آئیک ہے وہ یہ پانچ آپ کو اتنی ہائی پرائز میں شیف آپ کو مطوع مل رہی ہے اتنی لاجواب اس کی شیف ہے آرائیٹ یا کمفرٹ ہاو سٹرنگ ہے اور ایک تو ہوتا ہے نا بندہ اس طرح کوئی نیا باہی کھوتا ڈھر ہوتا تھوڑا چلا پہ ہوئے یقین کریں وہ بات ہی نہیں یہ ایسے کہ جیسے میں نورمال ایک 1.25 یا 5.25 میں پیور کانفیدنٹ ہوں اس کی بریکس پہ دیارہ پہ 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 پر ملت آپ کی ملتا ٹریک پہ پہ آؤ تیارہ پس مند مانترہ compliance اس کی طاف سویٹ سے چیک ہونے سے رہی ہے لیکن کوشش کھر کے دیکھتے ہیں لیکن لگ نہیں رہا کیا عجیز طاف سویٹ کا گئے نہیں نہیں آگے سامنے دکھائیں گا ٹرافک ٹرافک دیکھیں بہت آتا ہے یہ فائنل ہمارے کمیٹس ہیں کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے اس بائکی بوکنگ نہیں کروائی ہے تو بلا خوف آپ اسی بوکنگ کروائیں تھوڑا سا میں نے کھینچا ہے ویڈیو میں دیکھ لے ہوگا پہلے دوسرے گئر میں سیسٹی ٹو پہ جا رہا ہے وہ اوپر بھی جا رہا تھا ستر تک جا سکتا ہے دوسرے گئر میں کہ یہ ٹائسوسی کا ہے یہ ٹائسوسی ہے مال ہے مال ہے مال ہے سپرسار کا مال ہے واقعی میں سپرسار نہیں ہے یہ گرمشن لے گا ہے یہ ٹائسوسی ہے یہ ٹائسوسی ہے یہ ٹائسوسی ہے یہ ٹائسوسی ہے اگر آپ ان سے کمپیئر کریں سوڑکی جی آر سے وہ ٹائسوسی ہے ٹائسوسی ہے یہ ٹائسوسی ہے ہے ٹائسوسی ہے یہ ٹائسوس وہ ٹائسوسی ہے میں نے اس کو دل کھینچنے کو دل کارا ہے ٹرافک بہت ہے دیکھ لے ٹرافک اتنا ہے لیکن میرا فوقس رائٹ پہری ہے ویلکم بیک دوستوں امید ہے کہ رائٹ کی ویڈیو آپ نے پسند کی ہوگی تو کافی لبی رائٹ کی ہے ٹرافک بھی بہت تھا تو میں نے پوری کوشش کی کہ بائک کو تھوڑا کھینچوں گھینچا بھی ہے ایک پہلے گیر میں دوسرے گیر میں تو یار پک آؤٹ کلاس پک بائک کی اچھا ایک سیمپل سا میں جواب دینا چاہوں گا بہت سارے لوگ اس کو لینا چاہ رہے ہوں گے بوکنگ کروانا چاہ رہے ہوں گے جن لوگوں نے سی بی ون فیفٹی ایف یا سیزوکی جی آر لینا ہے تو اس کو چھوڑو اور چپ چاپ کر یہ والا بائک کو تھا لو وہ بھی کتنے کے مل رہے ہیں سیزوکی جی آر 547 کا مل رہے ہیں اور سی بی ون فیفٹی ایف ایفنگ سو میرے خیال سے آگا بھی وہ تو مل بب کچھ سمجھ نہیں ہے ان میں دیڑھ سو سی سی انجین ہے ان کا ٹیک ہے اور وہی کاربوریٹر بیس تکنولوجی ہے اور شکل کی بھی کتنی کوئی وہ نہیں ہے اور ٹیوبلیس ٹیر بھی نہیں ہے ان کے اور ڈسپری کھالی فرنٹ پہ ہے بس کیا ہے برینڈ ان کے اور کچھ بھی نہیں اتنا خاص یہ بائک میں نے بھی چلایا ہے اور ریٹرلی کے بائک ہے آرگے اتنے کم پیسوں میں پانچ لاکھ پچتر ہزار میں سمجھ آتے کہ یار ایک ورثٹ لگتا ہے مل بب جس طرح سے یہاں پہ کریسس چل رہے ہیں انفلیشن چل رہی ہے تو اس حساب سے ٹھیک ہے یہ پیسوں میں جہاں صدوکی جی ہار ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا غاب ہے اور آپ کو یہی چیز پائی سیمیٹی فائیگ میں مل رہی ہے مل بب اس کی شکل ہے ٹھیک ہے لکس میں تو آپ پوچھو ہی مت نہ مل بب جو آپ سامنے اپنے دیکھتے ہو نہ تو تب آپ کو زیادہ سمجھ جاتے کہ یار نہیں واقعی میں کوئی ایک سٹریٹ لک نیکٹ سٹائل تھوڑا اس میں پورا ہنڈر پرشنٹ آیا ہے اس میں اچھا باقی سو 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 کے ہزار سوال ہو سکتے ہیں آپ لوگ کے ذہنوں میں کہ یار پہلے آپ کے پاس لال کلر کا بائک تھا تو ابھی یہ بلو کلر کا بائک ہے تو یار لال کلر کا بائک میرے پاس تھا وہ میں نے اپنے پاس دو دن رکھا پھر میں نے واپس کرا دیا اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بائک میں کوئی خرابی تھی تو فلانا فلانا جو بھی مسلم مسائل تھے تو اس کی وجہ سے واپس کرایا میں نے جسٹ عمر بائک کو میں نے کہا کہ بھائی میں اس بائک کو افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جو انجن ڈسپلیسمنٹ ہے وہ دو سو سی سی ہے پھر میں نے کہا پیٹرول میرے لیے عوارہ نہیں کر رہے گا یہ اور کاربوریٹر بیس تکنولوجی ہے تو یہ اس ریزن کی وجہ سے اور چھوٹے موٹے اور بھی ریزن تھے کیونکہ اس کی جو بیک سیٹ ہے صرف پتلاک بندہ بیٹھ سکتا ہے کوئی ہیوی ڈوٹی بندہ نہیں بیٹھ سکتا مجھے نورملی میرے والے ساپ کو ان کو لے کے جانا ہوتا آکے پیچھے کام پڑھ جاتا ہے تو ان کے لئے تھوڑا ایک پروبلم تھا بینکہ ہائی ٹونسی بائک کی تو تھوڑا سا ایشو مجھے یہاں پہ آرہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں آپ کے سامنے ٹیس ڈریف کی ہے کھینچے میں بائک کو اور جس نے لینا ہے جس کو ان ایشو سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پیٹرول ڈلوا کے تھک جوں گا ٹھیک ہے مائلیج کا بتا دوں کہ ملہب آپ سٹی ٹو سٹی رائٹ کر رہے ہیں اور جیسے ون ٹو فائی کو کوئی بندہ چلا تا کھینچ کے رکھتا ہے اس طرح سے بھی چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ میرے خواہد ہے چوبیس سے چوبیس سے اٹھائیس کلومیٹر یہ دے گا اور آپ لانگ پہ جا رہے ہیں کروزنگ کرتے وے تو یہ ٹی پلس کر رہے گا چلا کے میں نے ہائی وے پہ اوپر میں گئے ہوں تو ون ٹونٹی ون کے جار اوپر پھر وہ میں خود ڈرگا کہ میں نے کہا نہیں ابھی اتنا نہیں اتنی سپیڈ نہیں مار رہی ابھی یہ تھوڑا ملہب میکسیمم جاتا ایک سو ٹھائیس کیا ایک سو تیس تک اس نے جانا تھا جا تک میری کلکولیشن تو یار بہت سارے لوگ انسسٹ کر رہے تھے کہ یار اس کی ٹو ہنڈڈ کی ویڈیو نہیں ڈال رہے آپ کیا چکر رہے کافی شدید کمنٹ آ رہے کہ یار اس کی بناو اس کی بناو کچھ سیریس بائیر ہوں گے کہ ویڈیو دیکھ کے لینا چاہ رہے ہوں گے بائک تو اگر آپ کو پیٹرول کا کوئی شو نہیں ہے سیمپل سی بات ہے پیٹرول کی بچت کرنا چاہتے ہیں سیونٹی سی سی لے لیں بچت کریں ٹھیک ہے آپ کچھ بندے ایسے بھی ہیں 600 سی 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 شو کی بات ہے ساری ہے تو اٹھائیس سے تیس کلومیٹر پیٹرول آپ کو کرے گا اور آپ کو سٹنگ پرابلم نہیں ہے ملللک کوئی پیلگن آپ کے ساتھ ایسا کوئی بزرگ بندہ بیٹھ رہے یا کوئی لیڈیس بیٹری ہیں تو وہ والی پرابلم بھی ہے تو آپ آنکھیں بند کر بائک اٹھائیں بڑا مزی بائک ہے پک ہوگی سارا کچھ ہو گیا تو اے ٹوزی پرفیکٹ ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو کچھ بھی ہو سکتا بائک کی ہو سکتی ہے کوئی کھانے بھی نہیں ہو سکتی ہے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ